تُو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب گئی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کجا من کو جا تُو کجا من کو جا الہام ہے جامہ تیرا الہام ہے جامہ تُو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے قدار اپنی عاشقِ مصطفیٰ بن کے دیکھو ہر جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے شہزاد کان کے مبارک خطاب سے ہم اور آپ محضوظ ہو رہا ہے یہ بلا تاخیر نعرہ لگا لیں اور حضور اشرفِ ملت کا استقبال کر لیں وقت کی قلت دامنگیر ہے نعرِ تقبیر اور باب عزیب علم دونوں ہاتھوں اٹھا کر یہاں سے وہاں تک پورا شانتی لگر یہاں اکٹھا ماشاءاللہ اور پھر بہنڈی کے علماء اکرام ہیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ علماءِ سُنَّا حضور اشرفِ مللہ چشنِ قریب نبا دارلم قریب نبا اہلِ بیتِ اتحار نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ نبی کا نورِ این اترا ہے علی کے قلب کا چین اترا ہے اے دنیا ذرا خطاب لگا کر سُن خطیبِ ممبرِ دستِ حسین اترا ہے خطیبِ ممبرِ دستِ حسین اترا ہے مولا کی نوازش کا نحاں کھلتے ہیں رازِ سربستہ کے گراں کھلتے ہیں کہہ دو کہ ملک گوشت بھر آباز رہے مدہِ پیمبر کی زباں کھلتی ہیں مدہِ پیمبر کی زباں کھلتی ہیں فولات کا جسم لوہے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے سٹیج پر رونا قفروز لائقِ صدِ احترام علماء اہلِ سنت شاعرِ اسلام بالخصوص اخیِ مہدر عزت اللہ مولانا سید شاہ محمد نظام الدین اشرف اشرفی الجلانی و نور چشم سید عارف اشرف اشرفی الجلانی و میرے معزز سامین کرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستحفره و نمن بهی و نتوکن عليه و نعوذ باللہ من شعور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهدی اللہ فلا مدللہ و من یدلل فلا ہاتیلہ و نشدو اللہ الہ اللہ وحده وحده لا شکلہ و نشدو ان سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و غوثنا و مغیثنا و معیننا و قطقنا و فریدنا و نزامنا و سراجنا و علاونا و اشرفنا و نور عیننا و ملجانا و ماوانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیوہ الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے نورچش میں سید عارف اشرف صلی اللہ مہو سماعت کیا بہت کم وقت میں بہت کچھ کہ گئے پھر اس کے بعد ترتیب تھوڑا بگڑ گئی اس کے بعد مجھے آنا چاہیئے تھا کہ مطلب چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا لیکن بطیجے کے بعد پھر والد آ گئے اور پھر اب چھوٹا بھائی آج بہت زمانے کے بعد اپنے بڑے بھائی کے سامنے خطاب کا موقع ملا لیکن وقت بہت کم یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہمیشہ میری دل جوئی کی ہمیشہ بڑھاوا دیا اور میں چاہے جز ملجھنوں کے ساتھ بھی ان کے پاس پہنچا میں آپ کو بتاؤں کہ قطب المشائق کے صحیح جانشین کیونکہ میں اپنی زندگی میں جب کبھی بہت پریشان ہوتا تھا تو قطب المشائق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور چاہے جس موڈ میں ہوتا میں اپنی بات کہہ دیتا تھا کبھی غصے میں بھی بولتا کبھی نارمل اس میں لیکن قطب المشائق بڑی سنجیدگی سے سنتے ہیں اور سن لینے کے بعد پھر اپنے انداز میں مجھے سمجھانا شروع کر دے اور میں ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا وہی انداز میں اپنے اس بڑے بھائی میں دیکھتا ہوں جب میں اُلہشتا ہوں کوئی بات بہیا نائسہ بہیا نائسہ چپ چاپ سنتے رہیں گے کوئی ریاکشن نہیں اور جب میں اپنی پوری بات کہہ لیتا ہوں تو اسی انداز میں سمجھانا شروع کریں گے اور ایک دم نارمل ہو جاؤں گا ہمیشہ شفقتے رہی اور دعا تو ہی ہے جس کا ریزلٹ لوگ دیکھتے ہیں میں صرف دیکھتا ہے نہیں محسوس بھی کرتا ہوں تو برادران ملت اسلامیہ یہ مہاراست ہے اور یہاں وقت کی تنگی رہتی ہے جلسوں میں اور ابھی دستاربندی بھی ہونی ہے بس کچھ باتیں اور وہ باتیں جو میں چاہوں گا جس سے آپ کے ذہنوں پر جو جمعود تاری ہے وہ جمعود ٹوڑ جائے دیکھئے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب سوچ صحیح ہوتی ہے تو ریزلٹ صحیح آتا ہے اور سوچ بگڑ جائے تو ریزلٹ بگڑ جاتا ہے جسے ہندی میں اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دشا بدل جائے تو دشا بدل جاتی ہے آج کچھ ہم انہی حالات سے دو چار ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں کے قریب جاؤں احساس آپ کو کرنا ہے میں قریب جا کر آپ کے ذہنوں پر جو جمعوت تاری ہے اس میں جب حل چل پیدا ہوگی تو آپ کو بھی احساس ہوگا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہو آپ روزہ کیوں رکھتے ہو آپ گیاروی کی دیکھ کیوں بناتے ہو آپ چھٹی شریف کا جشن کیوں بناتے ہو آپ روح زبین کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر کیوں ہوتے ہو اب اتنا سوال آپ سے پوچھوں گا اتنا وقت نہیں تو آپ ہی کا جواب میں دیتا ہوں تا کی وقت کی تنگی حائل نہ ہو کسی بھی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے کسی ولی کی بارگاہ میں تو کیا کرتے ہیں اے اللہ کے ولی تھوا فرما دیں میری یہ پریشانی ہے دور ہو جائے اور وہ پریشانی کیا ہے دکان چل جائے اولاد نہیں ہیں مقدمہ جیت جاؤ مکان نہیں ہے مکان ہو جائے بچے اچھے سے پڑھنے لگے سکول میں ایڈمیشن ہو جائے بیمار ہوں ٹھیک ہو جاؤں غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تو یہی مقدمہ سمنہ کی بارگاہ میں گئے تو اے اللہ دکان چلے اے اللہ فسق میں برکتے ہوں اے اللہ اولاد نہیں اولاد مل جائے اے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھا تو کیا کیا یہی سب کچھ اے اللہ یہ دے دے اے اللہ یہ دے دے کیا دے 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 مکان دے اولاد دے صحت دے دے یہی تو ہے نماز پڑھی دکان کے لیے اب مطلب کیا نکلا آپ نے نماز پڑھی دکان کے لیے اولاد کے لیے اپنی زندگی میں اشائی سے حاصل ہو جائے اس کے لیے آپ نے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری تھی تو اسی لیے آپ نے روزہ رکھا تو اسی لیے تو کیا نماز آپ کو اس لیے پڑھنی ہے کیا آپ کو روزہ اس لیے رکھنا ہے کیا بزرگوں کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہونا ہے آپ نے تو سارا مطلب ہی بدل دیا ہر عبادت کی روح کھیچ لی آپ نے تو وہ انداز اختیار کر لیا جہاں پر دین آیا ہی نہیں ہر جہاں دیکھو تو دنیا موجود اور ان دنیاوی ضرورتوں کو ہی آپ نے اپنی زندگی بنا لیا اپنی زندگی کا مقصد ہی اسی کو بنا لیا اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں تو آپ کو کہنے کا یہ اختیار نہیں ہے اگر آپ تندستی کا شکار ہیں تو یہ کہنے کا اختیار آپ کو نہیں ہیں اگر آج دنیا کی قومیں مل جل کر آپ کو تباہ پر بات کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں تو اس کے خلاف آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ کسی کو بھی ظالم نہیں کہہ سکتے یہ اختیار ہی آپ کے پاس نہیں کیوں کیونکہ آپ کی ذات کے ساتھ کوئی اتنا ظلم نہیں کر رہا جتنا آپ خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کون ہے جو آپ سے بڑا ظالم ہو ارے لوگ تو آپ پر کر رہے ہیں وہ کرنے والے غیر ہیں تم تو اپنے وجود کے ساتھ صبح سے لے کر کر صبح تک ظلم پر ظلم کیا جا رہے ہو اور اس پر یہ ترہ کے احساس بھی نہیں جب مولانا صاحب آئے دین کی دعوت دینے غلام اہدر صاحب آپ کے پاس پہنچے تو راستہ بچا کے نکل لئے اور اگر صاحب نہ کر بھی لیا تو احسان ان کے اوپر کہ مولانا صاحب جب بھی کبھی آپ غریب نواز کے مدرس کے جندہ لنے کبھی میں نے آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا لےو احسان بھی کس پر احسان جتا رہے ہو بھائی کس پر دار علوم غریب نواز کی خدمت کرو گے تو احسان غلام حیدر پر ہے یا اس میں پڑھانے والے اسازہ پر یا ان میں پڑھنے والے بچوں پر نظریہ بدل جائے تو ریزلٹ بدل جاتا ہے اسی لئے میں نے کہا دشا بدل گئی تو دشا بدل جائے آج دنیا کے مسلمانوں نے اپنی سوچ کی دشا بدل دی ہے اسی لئے ان کی دشا بدل آج کروڑوں کے ہوتے ہوئے بھی تم درے سہ میں ہوئے ہو جب ہم سائکلوں میں تھے تو خوف نہیں تھا ایک واحد ذات اکیلی اس ملک میں آگئی جہاں کوئی رشتے دار نہیں کوئی ہمسایہ کلمہ گو نہیں کوئی پلوسی کلمہ گو نہیں کوئی آبادی نہیں آج تو تم گھر بنانے کے لئے آبادی تلاش کرتے ہو کہ اس آبادی میں مکان بنائیں جہاں ہمارا ہمسایہ ہمارے ہی جیسا ہو لیکن وہ ایک ذات جب اکیلے اس ملک میں آئی جس سے مراد سرکار سرکار غریب نواز جن کے نام سے منصوب یا دار جب وہ آئے تو کون تھا یہاں کون قرآن پڑھ رہا تھا کون حدیث کا درس دے رہا تھا اور سرکار غریب نواز کسے قرآن سناتے کسے حدیث سناتے کون تھا سننے والا کون تھا سمجھنے بے خوف آ کر بیٹھ گئے آپ محلے تلاش کرتے ہو اور غریب نواز نے کیا تلاش کیا اس جگہ کو جہاں سے سب سے بڑی مخالفت ہونی تھی جو مرکز تھا سنٹر تھا پولیٹیکل پاور کا سنٹر جہاں فوج موجود ہے جہاں سے ان کے نظریے کا بائی فور ایمپلیمنٹ کرایا جا رہا تھا اسی جگہ کا انتخاب غریب نواز نے کیا وہ بھی تو بشر ہیں وہ بھی تو انسان ہیں وہ بھی تو بشر ہیں پر ان کے اندر ڈر نہیں وہاں ڈر نہیں بیٹھ گئے اور ایسا بیٹھے کہ پھر اکیلے نہ رہے نبے لاکھ کو بیٹھ دیا سبحان اللہ نبے لاکھ کو بیٹھ دیا رادرانے ملت اسلامی آنے والے کون تھے آنے والے کون تھے آنے والے وہ ہے جن کا ظاہر بھی گندہ جن کا باطن بھی گندہ جو آ رہے ہیں وہ ان کا ظاہر بھی گندہ ان کا باطن بھی گندہ اور جس کے پاس آ رہے ہیں اس کا ظاہر بھی پاک اس کا باطن بھی پاک اور جس جگہ بیٹھ گیا وہ جگہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جگہ پاک لیکن دیکھو جب دشا ٹھیک ہوتی ہے تو دشا بھی ٹھیک ہوتی ہے جب سوچ صحیح ہو تو ریزل بھی امدہ آتا ہے آج کوئی گندہ آ جائے باغ 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 جلدی بھگا بھگا گندہ آج آجائے گا تو میری جگہ کو گندہ کر دیگا مجھے گندہ کر دیگا ہمیں حیرت ہوتی ہے مجھے آپ کی پاکی پر کون سی پاکی لے کے گھوم رہے ہو بھائی کہ کوئی گندہ آجائے تو تمہیں گندہ ہونے کا ڈر ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے جو اسلام ہم پیش کر رہے وہ اسلام نہیں اسلام تو وہ ہے جو غریب نواز نے پیش کیا کیسا ہے تیرا ظاہر گندہ ہے کوئی بات نہیں آجا تیرا باطن گندہ ہے کوئی بات نہیں آجا میں تو آیا ہی ہوں لا الہ کا سابون لے کر آجا تیرا ظاہر بھی پاک کر دوں گا تیرا باطن بھی سبحان اللہ سبحان ایک مومن کا وجود پاک کرنا ہے ظاہر کو بھی باطن کو بھی اسی لئے رب تبار کو تعالی فرمارا ہے خالی کلمہ پڑھ کر مطمئن مت ہو جاؤ اے مسلمان ہو مسلمان ہو جاؤ اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ اے مومن ہو مومن بن جاؤ مومن بن جاؤ ابھی ایک بات نور چشمی سید عرف اشرف نے کہی آپ نے پتہ نہیں دھیان سے سنا کے نہیں سنا اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہو بولو آپ کون ہو ارے بول تو دے و یار اتنو نہیں جانتا کہ کی ہو کون بھائی یہ ہے میری قوم یہ ہے میری قوم اتنے آسان سوال دینے میں شرم آ رہے ہو شرم مت کرو جواب دو اس لیے کہ پوچھنے والا کوئی غیر نہیں ہے میں تمہارا ہوں تم میرے ہو تو یہاں شرم کی بات نہیں غلط جواب دو کہ اصلاح کر دوں گا لیکن اگر کسی غیر نے پوچھ لیا اور جواب نہ دی تو وہ شرمندگی کی بات ہے تو بتاؤ تم اپنے آپ کو کیا کہتے ہو مسلمان ثابت کر پاؤگے بولو ثابت کر پاؤگے گیاروی کرتے ہو ثابت کر پاؤگے چھٹھی کرتے ہو سابت کر پاؤگے باروی کرتے ہو ثابت کر پاؤگے ہر کام کی روح تم نے چھین لی ہے ہر جہاں تو رکھ دیا باروی روح 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 کپڑا اور مکان اسی لیے پیدا ہوئے ہو کیا 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 تمہارے رب نے تمہیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کیا علماء سے تم نے سنا نہیں لیکن کیونکہ تم نے اپنی تاریخ بدل دیا ہے تم آج اس بات کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہو ہم سننی آئے کیسے سننی خالی سنتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہم سے نعرہ لگوا لیجئے یہ رات ورم کر لیں لیکن عمل کے لیے مت کہیے یہ تو نہیں کریں گے بہت پیاری بات کہیے ثابت کرنا ہے مجھ کو نہیں اپنے آپ کو مجھے مطمئن مت کرو اپنے آپ کو کر لو کیونکہ ظلم بھی آپ اپنے ساتھ پر کر رہے ہو تو اس ظلم سے اپنی ساتھ کو بچانے کے لیے تمہیں خود اپنے آپ سے مطمئن کرنا ہوگا اور مطمئن کرنے کے لیے دکان داروں اور ان دکان پر آئے ہوئے لوگو اس واقعہ اس نے صحابی رسول کا بیان کر دیا پکڑ لو کیونکہ ہمارے آقا نے کہا ہے میرے صحابہ مسلس ستاروں کے ہیں کسی کی بھی پیروی کرو کہ تو گبراہ نہیں ہوئے آؤ پیروی کر لو کیا کیا انہوں نے اونٹھ ہے بیچنے والا پاس سو پہ بیچ رہا ہے پر وہ اس کی قیمت ہی پاس سو سمجھی ہے یا پھر اپنی مجبوری کی بنیاد پر پاس سو میں بیچ رہا ہے تو کہا بے شک جو قیمت آپ نے لگائی ہے وہی اس کی قیمت ہے پر میں مجبور ہوں اس لئے پاس سو روپے میں بیچ رہا ہوں تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں مال خریدتا ہوں کسی کی مجبوری نہیں خریدتا میں مال خریدوں گا کسی کی مجبوری نہیں تمہیں تو ان صحابہ کی پیروی کرنی تھی تم نے ماروالیوں کی پیروی کب سے شروع کر دی تم نے آج کے اس دنیا داروں کی پیروی کہا سے شروع کر دی جن کی زندگی بیاد سے شروع ہو کر بیاد پر ختم ہو جائے کیا تم ان کو اپنا آئیڈیل بناوگے اور اس کو تم اپنی عقل مندی کہتے ہو ارے اس سے بڑی بے قوفی کیا ہو سکتی ہے تو دوستو زیادہ وقت نہیں بس جس در کا میں غلام ہوں اور جس کی غلامی کا پٹا میری گردن میں ہے اور جس کے در کا میں کتے بہت ہیں اس در پر کیونکہ میرا بڑا بھائی بھی یہی کہتا ہے تاجر اسلام بھی یہی کہتا وہ نظر آئے گا کہ میں تو مقدوم کے در کا کتہ ہوں تو ان کتوں میں سب سے ادنا کتہ میں ہوں ادنا اس مقدوم مشرف جانگیر جو اپنے وقت کا غوث بھی ہے اور جو محبوب بھی ہے غوثیت کا منصب یہ تو ایکزیکیوٹی پوسٹ ہے ایکزیکیوٹی پوسٹ اس میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنا ہے یہ ایکزیکیوٹی پوسٹ ہے پر محبوبیت پتا نہیں محبوبیت کیا مقام ہے پتا ہی نہیں یہ تو رب جانے یا وہ بندہ جانے کیونکہ یہاں تصویر علا گئے بندہ محبوب ہے رب محبوب ہے تو اب قرب کا اندازہ کیا لگا ہے بارگاہ رب العزت میں اس بندے کے قرب کا اندازہ کیا لگا ہے رب جانے یا وہ بندہ جانے جو محبوب غوث العالم سید شرف جانگیر سمنانی فرماتے ایک واقعہ بیان کیا جسے حضرت نظام یمنی نے لطائف شرفی میں کون کیا ہے بات بڑے کی ہے اور جب بڑا کوئی بات کرتا ہے تو بات بڑی ہوتی ہے اسے یوں ہی نہیں سنا جاتا بڑی سنجیدگی سے سننا پڑتا سنجیدگی سے سنو کیونکہ واقعہ بیان کرنے والا کوئی معمولی ذات نہیں اپنے وقت کا غوث ہے محبوب ہے اور آج آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل اسی واقعے میں چھپا ہوا ہے اگر اس واقعے کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا تمام سمسیائیں دور کشت دور ہو جائیں بدل جائے کیا فرماتے مقدوم پاک کہ ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ انہیں سفر کرنا تھا نششت گاہ میں بیٹھے مریدوں نے کہا حضور وقت تو ہو گیا ہے اب سفر شروع کیا جائے پیر صاحب نے کہا بہت اچھا لاؤ میرا موزہ لاؤ میں اسے پہن لوں پھر چلتا موزہ لائے گیا اور جب موزہ آیا تو اس موزے کو چوہوں نے کئی جگہ سے کتر دیا تھا جب وہ پھٹا ہوا موزہ انہوں نے دیکھا رونے لگے دھارے مار مار کے رونے لگے مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب اس معمولی سے نقصان پر اتنا رو رہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دل جوئی کریں انہوں نے فورا دل جوئی کرنے کیا کہا حضور یہ بہت چھوٹا سا نقصان ہے آپ اس پر اتنا غم مت کریں خاموش ہو جائے ابھی ہم بازار سے جا کر ایک نہیں کئی موزے لے آتے ہیں آپ کے لئے آپ غم نہ کریں جب مریدوں نے یہ کہا تو اور رونے لگے اور رونے لگے اب آج کا مرید ہوتا تو کمرے سے باہر نکلتا اور کہی تھا اب کون کنجوس پیر سے پالا پڑا ہے ایک موزے کے لئے روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں لیکن دوست وہ عدب کرنے والوں کا دور تھا وہ محبت کرنے والوں کا دور تھا قلب صاف رکھنے والوں کا دور تھا سمجھ گئے کہ راز ہے اس رونے میں بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے اصل بات یہ نہیں ہے اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے جب ادھر ذہن گیا تو انہیں مریدوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ کی صحبت اسی لئے اختیار کی ہے کہ ہم بھی جان سکیں زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں زندگی کیسے گزارنی ہے وہ انداز سیکھ سکے تو حضور ہمیں بھی بتائیں اس رونے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرما سنو میرے رونے کی وجہ فقط یہ نقصان نہیں میں رو اس لئے رہا ہوں کہ میں کون سا لمحہ تھا کہ میں اپنے رب سے غافل ہو گیا کہ چوہوں نے میرے موزے کو کاٹ دی یہ غفلت ہے کہ میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہوا تو یہ نقصان میرے رب مجھے احساس دلانے کے لئے نقصان میرے سامنے آیا ہے میں اس لئے رو رہا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ تھا کہ جس میں میں اپنے رب سے غافل ہو اے مسلمان ان پریشانیوں سے پریشان مت ہو دشا صحیح پکڑو دشا صحیح پکڑو اور صحیح دشا کیا ہے اپنا محاسبہ کرو کیا تم اپنے رب کیا تم نے عبادتوں کا انداز نہیں بدل دیا کیا نیکیوں کا انداز بدل نہیں دیا سوچ بدل دی اپنے رب سے غافل ہو گئے تو برادران ملت اسلامی آجاؤ صحیح دشا کی طرف یار بھی شریف کرو نیت یہ ہو کہ بھوکوں کو کھلانا ہے آج اپنے غوث کی جان اللہ سبحان اللہ یہ نہیں کہ میں گیارہ دیکھ بنانے والا ہوں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں آج اپنے غوث اپنے آقا کے نام سے غریبوں کو کھانا کس نے کہا ہے کہ جب بھوکوں کو کھلانا ہو تو یہ دیکھ کے کھلاؤ کہ یہ اپنا ہے کس مولانا نے سکھایا آپ کو کس پیر صاحب نے سکھایا کہ جب بھوکے کے پیٹ میں اناج ڈالنا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کس کاس کا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرا رشتاد رشتدار ہے یا نہیں جاننے والا ہے یا نہیں میں ضروری ہے یا بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے ارے میرے غریب نواز نے تو وہ نسام یا قائم کر دیا کہ آؤ بھوکو لنگر جاری کر دیا ہے آؤ کھاؤ تو جانتے ہیں غریب نواز کہ میرے یہاں کھانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ کا لنگر دلیا ہے ہندو وہ بھی کھائے سکھ وہ بھی کھائے کرشن وہ بھوکو کے لئے لنگر ہے کسی کاس کے لئے نہیں کسی مذہب کے لئے نہیں کسی سکھا آپ جو بزرگوں نے سکھایا وہ چھوڑ دیا اپنی منمانی کرو گے اور اسے دین بتاؤ گے اس پر دھانس یہ ہے کہ یہ دین ہے ہم دین کی خدمت کر رہے ڈرام بازی بند کرو اگر ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہیے دشا ٹھیک کرو دشا ٹھیک ہوگی دشا ٹھیک ہوگی توبہ استغفار کرنا شروع کرو دباس پڑو تو نیت صرف ایک ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو رازی کرنے جا رہا ہوں سجدہ کرو اس لئے یہ کرو کہ تمہارے رب کو وہ عدا پسند ہے وہ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے لیکن یہ بھی تو کہہ دو کہے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے توفیق بخشی کہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کر سکا مولا جب یہ موقع تو نے انعیت کر دیا ہے تو اس سجدے کو قبول بھی فرما لے سجدے کو قبول بھی فرما لے آج آؤ اپنی باتوں پر کبھی یہ بھی آتا ہے کس نقصان پر تم نے توبہ استغفار پڑھا یاد رکھو جب تمہیں نقصان ہو کوئی پریشانی آئے استغفار کرنا شروع کر دو استغفار کرنا شروع کر دو کیونکہ مولا علی نے راستہ بتایا کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہر بات قرآن کے اندر ہے قرآن کے اندر ہوتی ہے اس لئے میرے مولا کے پاس کچھ لوگ آگئے ایک نے کہا علی اولاد نہیں کا استغفار کرو دوسرا آیا کہ علی باغ لگائی ہے ہمیشہ سر شبز ساداب رہے کیا کرو کا استغفار کرو اے علی نہر بنائی ہے پانی کے لئے اور اس میں ہمیشہ پانی رہے کیا کرو کہ استغفار کرو اے علی معاشی طور پر تنگی ہے کیا کرو کہ استغفار کرو مولانا اپنی بیچائنی کو دور کرنے کے لئے آپ بھی استغفار کر لو پانچہ منٹ میں تقریر ختم ہو رہی ہے استغفار شروع کردو تاکہ بیچائنی دور ہو جائے اب ہر بات میں استغفار کیونکہ آپ غلام حیدر ہیں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے ہر بات میں استغفار پوچھ لیا لوگوں نے ہے علی پرابلم الگ الگ حال ایک ہی کہا ہاں کیوں نہ کہوں کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ لی اللہ چاہتا ہاں سورہ نو پڑھو سورہ نو پڑھ لو تو دوست جب پریشاری آئی تو استغفار کیا ہے کیا جب پریشاری آئی تو تم نے کیا کیا کرنا تھا استغفار کیا کیا اگر فلان نے میرا ساتھ وقت پہ دیا ہوتا تو میرا یہ نقصان نہ ہوتا اگر فلان نے میری پیمن میرے پلوسی دکاندار میرا پیجھا نہ کرتا وہ دوسروں کو روکتا نہیں تو میری دکان بڑھیا چل لئی ہوتی وہ ٹونا نہ کرتا بد گمانیوں پہ بد گمانیاں تم نے دیکھا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ جادو ٹونا کیا ہے تیری چچی نے کیا ہے تیری پھوپی نے کیا گھروں کے اندر چھگڑے یہ بیماریاں بھی جو آئی ہیں اپنے رب سے غافل ہوئے ہو رب احساس دلا رہا ہے آجاؤ میری طرف اور یہ تو سچ ہے دوست کہ جب دکھ ہوتا ہے تو اللہ اللہ کرتے ہو نا سرہ میں جب درد ہوئیت کہ کہ یہ ہے اللہ ہے نا اس لئے کسی نے ہندی میں بڑی پیاری بات کہی دکھ میں سمیرن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئے جو سکھ میں سمیرن کرے تو دکھ کا ہے کو ہو ہے ہمیں سب کو سمجھ میں آگیا ایک غیر کو اور سمجھ کے اس نے بول دیا تم کو تو بتایا گیا تم کو تو بتایا گیا ہے قرآن بتا رہا ہے اور چلتا برتا قرآن جو اس قرآن کی تفسیر ہے جس کی زندگی یعنی ہمارے آقا محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا صحابہ نے بتایا تابعین نے بتایا روح زمین کے تمام مولیاء اکرام نے بتایا اور ہم کھالی سنیں گے کریں گے نہیں تو جب تک تم یہ انداز بدلو گے نہیں دشا بدلے گی نہیں تو برادران ملت اسلامی سوچ بدلو ریزلٹ بدلے گا پریشانیوں سے دوسروں کو اوپر ٹھیک را مت پھوڑو اگر کرنا ہے تو استغفار شروع کر دو اور اپنے ربز کو کہ قریب جانے کی کوش کرو نماز بندے کو رب سے ملاتی ہے بہترین ذریعہ ہے ہر بندے کے لیے جو اپنے رب سے قریب جانا چاہتا ہے اس کی کسرت کر دو نفلے پہنا شروع کر دو رب لزد تمہارے حال سے تم سے زیادہ واقف ہے تم اپنی ذات سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا رب تم سے محبت کرتا ہے جتنا رب تم سے محبت کرتا ہے تو بس تم اس کا کام شروع کر دو اللہ تمہاری ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ میں لے لے گا تو کوئی کام مشکل نہیں ہوگا اللہ رب لزد ہمیں بہتر سوچ عطا فرمائے بہتر دشاہ ہو تاکہ ہماری دشاہ بہتر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب سبحان اللہ سبحان اللہ غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں مسافر رویش کاروا بدل ڈاللو آئی